تو مولای قائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی تمام صفات ہی قابل ستائش ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی شجاعت و بہادری کی نظیر اس پوری قائنات میں نہیں ملتی آپ کی شجاعت اور بہادری کے نصر مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی محترف تھے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں زین نقوی ان مان علی عبید صالب اربردی محمد مصطفی اسلام کے دامن میں بس اس کے سیوا کیا ہے ایک ضرب یدلہی ایک سجدہ شفی حضرت علی علیہ السلام کے صفات عالیہ میں نمائی تر شجاعت ہے بڑے بڑے مار کے پیچھ آئے لیکن کبھی بھی ان کے پائے سابات کو لگزش نہیں ہوئی سب سے پہلے ان کی بہادری کا اظہار اس وقت ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے موقع پر ان کو بستر پر سلایا تھا مکان کے واہر شمشیر بقف ارادہ قتل رسول خدا کیے ہوئے تھے لیکن امیر المومنین علیہ السلام بے خوف و خطر سو رہے تھے اس لئے مولا علیہ السلام کی شان میں سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جان بیج کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں بندوں کو مار دینا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ اپنی تلوار کو اللہ کی رضا کے لیے چلانا کلے کفر کے سینے پہ سوار ہاتھ میں تلوار گردن کاٹنی ہے اس نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی کافر کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے دوبارہ اس پہ حملہ کیا کہا اس لئے کہ پہلے تیری گستاخی کی وجہ سے میرے اس غصے میں ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھا کوئی بھی ماہر جنجو اور تجربہ کار تیگزن ایسا نہیں دیکھا گیا جو ہر جن میں فتحیاب اور کامیاب رہا ہو کوئی بہادر تیغازما ایسا نہیں دیکھا گیا کہ اس کے وار سے ہمیشہ دشمن نے زک اٹھائی ہو یہ صرف اور صرف عبدالحسن علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے جس پہ وار کیا اسے ہی ہلاک کیا شیر خدا علیہ السلام نے میدان جنگ میں قدم رکھا اور اپنی شجاعت بہادری اور جنگی مہارت کے جہر دکھائے تو عرب کے نامور جنگجو شمشیر زن اور اپنے جنگی کارناموں سے شہرت پانے والے مشکل پشا کے سامنے آتے لرزدے تھے غزوہ بدر میں مختصر سی اسلامی فوج نے مشرقین کو دھیر کر دیا اس غزوہ میں مشرقین کے ستر افراد واصل جہنم ہوئے مشہور معرق واقدی نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ستر میں سے باعث مشرقین کو قتل کیا تھا حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنگ خندق میں ابن عبدعود کا قتل ہو یا خیبر میں مرحب کا قتل ہو بات یہ ہے کہ جہاں اسلام کی قوت و طاقت رکھتی ہے وہاں قوت علی اسلام کو پیش قدمی دیتی ہے جنگ اہد ہوئی تو یاد اللہ کے ہاتھ میں ذلفکار اور قوت خداوندی نے دشمنان اسلام پر ایسے وار کیے کہ مشرقین کے پاؤں اکڑ گئے تب ہی رسول خدا نے لا فتہ اللہ علی لا صائف اللہ ذلفکار کا عزاز آپ کے سر پہ سجایا جنگ خندق میں عرب کے سب سے بہادر اور ماہر جنگجو عمر بن عبدعود نے کسی مرد مومن کو پکارا تو مقابلہ محافظ اسلام اور وسیع رسول خدا سے ہوا جب عمر بن عبدعود علی کی تلوار سے کٹ کر زمین پر گرا تو علی علیہ السلام کی تکبیر بلند ہوتے ہی رسول خدا نے فرمایا علی کی جنگ خندق کی ایک زرب میری امت کے تمام عمال سے افضل ہے جاہے دل کفار والمنافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایو نبی جاہے دل کفار والمنافقین اے میرے نبی کافروں سے بھی جہاد کر منافقوں سے بھی جہاد کر حضور نے کافروں سے جہاد کیا اگرچہ وہ علی علیہ السلام نے فتح کی ہیں ساری جنگیں لیکن اس کے باوجود حضرت علیہ السلام نے جو منافقوں سے جہاد کیا سارے علماء سارے مفسر سارے تاریخدان اس پر متفق ہیں کہ وہ جو علی نے منافقوں سے جنگ کی تھی وہ بھی رسول کی جنگ تھی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درب کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے خیبر میں یہود سے مقابلہ ہوا تو قلعہ کاموز کی تین ہفتوں تک تسخیر نہ ہو سکی آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا کرے گا اور وہ بھاگنے والا نہیں پھر امیر المومنین علیہ السلام نے علم تھاما اور خدا کی عطا کی ہوئی طاقت سے در خیبر اکھارا حضرت علی علیہ السلام کے ایک ہی وار سے مرحب دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا حضرت علی علیہ السلام شجاعت و بہادری کی وہ واحد مثال ہیں جن کی تلوار صرف حکم خدا اور حکم رسولت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلی شجر کھنکالتی حضور افکار سے ہر اس منافق کی گردنوڑی جس کی نسل سے قیامت تک کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا زین نکوی سچ نیوز لاہور موسیقی